اپنے بھائی کو بینی امین کو باپ سے وعدہ کر کے لے گئے تھے اور وہاں رب نے یوسف علیہ السلام کو رکھنے کی تدبیر سکھا دی سامان میں پیالہ پیمانہ رکھ دیا اور تلاشی کے دوران وہ بینی امین کی بوری سے برامد ہو گیا بادشاہ کا قانون یہی تھا جس سے مال برامد ہو جائے اسے ملک میں رکھ لیا جاتا ہے اسے جانے نہیں دیا جاتا یوں اللہ نے تدبیر بنا دی دونوں بھائیوں کو سکے بھائیوں کو اکٹھا کر دیا ہے اب وہ باہر آکے مشورہ کرنے لگے ہیں باپ سے تو کر کے آئے تھے وعدہ قسمیں اٹھا کے آئے تھے لے کے آئیں گے یا سارے کے سارے گریستار ہو جائیں یا اور کوئی صورت نہیں تو پھر لے کے ہی آئیں گے اب کیا کریں بڑے نے کہا میں تو نہیں جا سکتا تم جاؤ جا کے بتاؤ جو صورتحال یہاں ہوئی ہے جا کے بتاؤ وہ گئے واپس اور بڑا وہیں رہ گیا یہودہ وہیں رہ گیا اور جب وہ واپس گئے جا کے والد کو بتلایا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے باپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں پتا تھا میرا بیٹا ایسا ہے نہیں تو فوراں کہہ دیا بل سوالت لکم انکسکم امرا یہ سارا معاملہ تم نے کیا کیا ہوا ہے خود ہی بنایا ہوا ہے اس میں کوئی عمل دخل میرے بیٹے کا نہیں ہے لیکن حقیقت کیا تھی کہ اس دفعہ انہوں نے گربر نہیں کی تھی پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے پچھلا ان کا ماضی دیکھا اور کہا تم نے اس دفعہ بھی گربر کی ہے میرا رب یہ بتا رہا ہے غیب کی باتیں رب کے سوا جاننے والا کوئی نہیں ہے اگر پتا ہوتا تو یعقوب فوراں کہہ دیتے ہاں بھئی پہلے تو تم نے گربر کی تھی پر اس دفعہ تم بات تھی کہہ رہے ہو لیکن انہیں حالات کا پتا نہیں ہے اور انہوں نے کہا تم جاؤ جا کے سب کو ڈھونڈو یوسف کو بھی ڈھونڈو اور جا کے اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈو اور میرا رب ضرور اپنی رحمت کا معاملہ کرے گا کیونکہ رب کی رحمت سے نا امید کون ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں ہم تو رب پہ یقین رکھنے والے ہیں پروردگار ضرور کرم کرے گا اور اپنی رحمتوں سے ضرور نوازے گا یہ کر کے تیسری بار اپنے بیٹوں کو روانہ کر دیا ہے اب وہ بیٹے سیدھے آ پہنچے ہیں دربار کے اندر جہاں تخت شاہی پر حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں اور ادھر ان کی حالت زار بڑی عجیب ہے پھٹے فرانے کپڑے پسماندہ حالت گھر کے حالات کے والد نبی نہ ہو چکے ہوئے ہیں اور بھائی قید ہو چکا ہوا ہے اور اب یہ حالات بڑا یوسف مل کوئی نہیں رہا اور آ کے فریاد کرنے لگے ہیں میرے رب نے وہ فریاد جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کی تھی میرے رب نے وہ فریاد قرآن کا حصہ بنا دی ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے نا میں تو اس وقت دربار میں موجود نہیں تھا آپ تو دربار میں موجود نہیں تھے جو گفتگو ہوئی ہمیں تو نہیں پتا کس کو پتا تھی اللہ کو جو عالم الغیب ہے عالم الغیب نے ہمیں بتا دیا کیا گفتگو ہوئی تھی جی فَلَمَّا دَغَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْتَنَا وَأَهْلَنَا الزُّرُّ وَجِئْنَا بِبِظَامَةٍ مُزْجَاتٍ فَاوْتِلَنَا الْكَيْلِ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِلِ مُتَصَّدِّقِينَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ جب وہ دردار میں داخل ہوئے اور یوسف علی صلات و السلام کا خود پہ موجود ہیں اور وہ بھائی دس بھائی وہ داخل ہو رہے ہیں اور آنکھیں کہنے لگے پریاد کرنے لگے یا ایوہا الْعَزِيزُ اے قادشاہ مَسْتَنَا وَاحُلَنَا الزُّرُّ وَجِنَا بِبِ ذَاتٍ مُسْجَاتِ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف نے گھیر لیا ہے باپ بُڑا ہے اور بھائی کے غم میں وہ نابی نہ ہو چکا ہے اور فریادیں گر رہا ہے رب سے بے قراریوں کا اظہار کر رہا ہے اور کھانے کو راشن نہیں غلہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ہماری حالت بڑی بری ہو چکی ہے یہ دس بھائی یہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے اور کہنے لگے فَاَوْفِلَنَا الْقَيْلِ ہمیں غلہ پورا دے جیجیے اور ہم جیناب بِزَاتٍ مُسْجَاتِ ہم جو کمائی لائے ہیں جو درہم و دینار لائے ہیں وہ کم ہیں پر مربانی کرو ہمیں غلہ دے دو پورا وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا یہاں صدقہ مانا نہیں ہے کہ ہم پر صدقہ کیجئے نبیوں کی آل اولاد پہ صدقہ نہیں لگتا ہوتا تو پھر کیا کہاں تَصَدَّقَ عَلَيْنَا غلہ بھی دے دیجئے اور کچھ اضافہ بھی کیجئے اور ساتھ مربانی کیجئے ہمارا بھائی آپ کے پاس ہے مربانی کیجئے اسے بھی چھوڑ دیجئے اِنَّ اللَّهَ يَجْزِنُ مُتَصَدِّقِينَ اللہ تعالیٰ مربانی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں یہ بھائی فریاد کر رہے ہیں حضرتِ یوسف کو بھی وہی آگئی یوسف اب سارا معاملہ کھول دو بے سراریوں کی انتہا ہو چکی ہے اب یہی میرا رب کرنا چاہتا تھا یوسف ذرا معاملہ کھولیے قال حلالی تم ما فالتم یوسف آفی جانتم جاہی مون یوسف علیہ السلام نے کہا حلالی تم ما فالتم تم بھی یوسف کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا از آن تم جاہی مون یوسف اور بھائی اس کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے کم علم تھے تم نے کیا کیا تھا اب دروار میں مظریں جھکی ہوئی ہے اور بے بسیہ اور آجزی اور ان کے ساری کا اعتراف ہے اپنی حالت زہر بٹائی جا رہی ہے جب چالیس سال کے بعد زبان سے یوسف کا لفظ نکلا ہے اور بادشاہ کی زبان سے نکلا ہے اور کاسم نے معاملہ کیا کیا تھا فوراً سر اٹھانے لگے ہیں اور نظریں گاڑنے لگے ہیں اور اور سے دیکھنے لگے ہیں اور سمجھ انہیں آگئی ہے فوراً کہنے لگے ہیں خالو آرین نکلانتا یوسف فوراً کہنے لگے ہیں کیا تو تو یوسف نہیں ہے نا بادشاہ کو کہنے لگے ہیں بادشاہ اور کہنے لگے ہیں یوسف آنا یوسف و حاضر آخی ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اور ہم دونوں اس مقام پہ کیسے پہنچے ہیں تم نے تو مجھے کون میں ڈال دیا تھا تم نے مجھے تاریکیوں میں ڈال دیا تھا اور جہاں میں آیا تھا ان لوگوں نے بھی میں جوان ہوا ان لوگوں نے بھی میرا قصور نہیں تھا اور ان لوگوں نے مجھے جیل کی تاریکیوں میں ڈال دیا تھا ہاں میرے رب نے مجھے پہ کرم کیا مجھے جیل کی تاریکیوں سے نکال کر تخت کی روشنیوں میں لے آیا ہے اور ایسی روشنیوں میں لے آیا ہے یہ میرا کمال نہیں سبحان اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے یہ میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے اللہ نے ہم پر احسان کر دیا ہے اور وہ احسان کس پہ کرتا ہے فارمولا فارمولا لے لینا ہے بڑا قیمتی فارمولا ہے سورہ یوسف کا پورا خلاصہ یہ دو لفظ ہے پوری زندگی کا خلاصہ حضرت یوسف کا یہ دو لفظ ہے میں جو بلندیوں پہ پہنچا ہوں میں جو اروج پہ پہنچا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اللہ اس پہ احسان کرتا ہے جو رب سے درتا ہے اور صبر کرتا ہے درنے کا مطلب کیا وہ عبادتوں میں رہتا ہے رب کی آج میں رہتا ہے اس کے ساتھ لوگ زیادیاں بھی کرتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں پھر اس کا ہاتھ بھی پڑ جاتا ہے اقتدار بھی اس کے پاس آتا ہے سب کچھ ہوتا ہے پر وہ کیا کرتا ہے یتاکی اپنے رب سے در جاتا ہے اختیارات ہوتے ہیں اقتدار ہوتا ہے پھر بھی وہ کچھ کرتا نہیں اپنے رب سے درتا ہے اور جو تکلیفیں آئی ہیں آزماشیں آئی ہیں بھائیوں کی طرف سے آئی ہیں باپ کی طرف سے آئی ہیں گھر والوں کی طرف سے آئی ہیں اولاد کی طرف سے آئی ہیں محلے داروں کی طرف سے آئی ہیں مقتدیوں کی طرف سے آئی ہیں جس جس کی طرف سے بھی یہ تکلیفیں آئیں تو لڑنا نہیں ہے جزا فضا نہیں کرنی ہے کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے جو بندہ تقوی اختیار کرے گناہوں کی زندگی سے بچ جائے اور صبر اختیار کرے وہ بلندیوں کے مقام پر پاؤں جاتا ہے اور میرا رب جنہوں نے تخلیفیں بھی ہیں انہیں میرا رب قدموں میں لے آتا ہے سبحان اللہ اور فرمایا لا يزیع عجر المسلمین اللہ تعالی جو احسان کرنے والے نیکی کرنے والے ہیں ان کا عجر ضائع نہیں کرتا اور فرمایا وہ سب کہنے لگے ہیں قالوت اللہ لقد آثرت اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَحَاتِين وہ کہنے لگے یہ اعتراف کر رہے ہیں واقعی رب نے تجھے ہم پر کیا دے دی ہے فضیلت دے دی ہے کیوں دے دی ہے مال دولت دے دیتے ہیں میں تے سمجھنے لگے وَإِن كُنَّا لَحَاتِين یوسف ہم اور بڑی باتیں کوئی نہیں کرتے ہم اعتراف کرتے ہیں ہم بُنگار ہیں اللہ ہو اللہ ہم بُنگار ہیں ہم اعتراف کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں فر یوسف بھی اللہ کا نبی ہے نا یقوب کی اولاد میں سے ہے اسحاب کی اولاد میں سے ہے ابراہیم کی اولاد میں سے ہے نبیوں کی اولاد میں خاندانی بندہ ہے فوراں کرنے لگا لا تصریبہ لئی کلول یعون میں نے بھی اعلان کر دیا ہے آج میں بھی تم سے کوئی نہیں پوچھوں گا اقتدار میرے پاس ہے فوج میرے پاس ہے جیل میرے پاس ہے آدھر میرے پاس ہے حکومت میرے پاس ہے قانون میرے پاس ہے میں چاہوں تو آج ایک آواز دوں تو تمہیں لٹکا دیا جائے پر میری شان یہ نہیں ہے بھائیوں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اعلان کرتا ہوں میں آج سب کچھ معاف کرتا ہوں اللہ اللہ جوڑ لگانے لگا ہوں دیان سے ہاں کسی نصر میں اسی نصر میں اللہ نے ایک ایسا پھول پیدا کیا جسے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خون کے اثرات ہیں خاندانی اثرات ہیں اور مجرل اسلام میں موجود ہیں ظلم کرنے والے زیادتیوں کرنے والے سارے موجود ہیں اور وہ آپ کہہ رہے ہیں بتاؤ آج میں محمد تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں وہ کیا کہہ رہے ہیں شریف بات کا دیتا ہے سبحان اللہ نسلی بندہ اور تجھ سے شرافت کی توقع ہے جب انہوں نے یہ بات کی میرے محمد میرے مرشد نے اپنا خاندانی وقار قائم رکھا ہے سبحان اللہ اپنا خاندانی وقار قائم رکھا ہے اور ان کا میں وہی معاملہ تم سے کروں گا جو یوسف نے بھائیوں سے کیا تھا میں وہی کہتا ہوں لا تصریب علیکم اليوم جاؤں مکے والے ہو تو سان جو میرے نل کیتے ہیں میری جان دے قتل دے منصوبے تسی بنائے نے منو مرن دیا کوششاں کیتے ہیں آج میں محمد اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دے جتا ہے میرے ہاتھ سے چسارا کچھ اور مزہ تے تاہویں جدو زور تے طاقت ہووے تے بندہ کھوے جاں میں تنو محمد کی مزہ تے تاہو بندے نا اے ہاتھ کوئی شاہ ہووے کوئی نہ تے بندہ کھوے میں تنو محمد کیتا اے معافیاں نہیں ہوں دیا معافیاں ہوں دیا جدو رب طاقتہ پوریاں دے جوے تے پھر بندہ وش جائے نیوہ ہو جائے اور جدو دے بوئے تے کوئی بندہ آ جائے تھے کہوے جاں میں تنو محمد کیتا اے پیچان ہوں دی خاندانی تے نسلی بندے میں نے جو بلے یاد رکھی ہو اے خاندانی تے نسلی بندے دی پیچان ہوں دی او دی چوکھڑتے کوئی آ جائے کنے بھی ظلم اس کی تے ہون اور کہن دا جاں وہی محمد کیتے ہی اے میرے سونے نے اے یاکی ہے حضرت یوسف نے بھی یہی آکی ہے اے آکی ہے از حبود کمیسی حاضر اے میری کمیس لو تے لے جاؤ انہوں جا کے کی گریوں فائن کو ہو علا وجہی ابھی آسی بسیرا اس کو میرے باپ کے چھرے پہ ڈالنا ہے کیا آ جائے گی اللہ ہو اللہ روشنی آ جائے گی ہائے میرے یوسف قرآن اپنا رنگ دکھا رہا ہے قرآن اپنے موقع نکال رہا ہے میرا نب بتا رہا ہے اور ایک غور کو کرونا تمہیں سمجھ آئے یوسف پیغمبر نے خوشبور نہیں بھیجی یوسف پیغمبر نے کوئی اور کپڑا نہیں بھیجا بلکہ یوسف علیہ السلام نے وہ کمیس رہا نہ کیا ہے کیوں ابتدا غم کی کمیس سے ہوئی تھی بھائی کیا لے کے آئے تھے کمیس لے کے آئے تھے ابتدا وہاں سے ہوئی تھی اور آج انتہا ہو رہی ہے نا سبحان اللہ اے جے میرا رب اے جے اپنی قدرتاں دی ہیں چھلکاں پہ آوکھان دے دیکھو میں کنج کرنا چکی کرنا وہاں کا میز آئی تھی وہاں کا میز آئی تھی تین میل کا فاصلہ تھا کوئے کے اندر یوسف موجود تھا خوشبو نہیں آئی آج کمیس پانچ سو کلومیٹر دور چل پڑی ہے اور یقوب پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں یقوب پیغمبر کہہ رہے ہیں انہی لآج دوری ہے یوسف سبحان اللہ اللہ کہا مصر کہا کنان اور کہا کنان اور کہا کنان کہ تین میٹر کوئا خوشبو نہیں آئی پانچ سو کلومیٹر فاصلہ ہے خوشبو آگئی ہے کوئی گالے سمجھ آئی کوئی نہیں پہر میرا رب خوشبو پہ آپ کو چاندہ ہوئے اس سے تین کلومیٹر پہ رب نے نہیں پہنچائی وہ دا ہزن پہ حکم اے ہی تھی آج پانچ کلومیٹر پانچ سو تو زائد فاصلہ ہوئے رب نے خوشبو ہوا منو حکم دیتا ہے کمیس بعد پہنچے پہ خوشبو سبحان اللہ اے جے کارساز اے جے میرا رب کم کرن والا ہاں رب نے یہ کام کر دیا ادھر کمیس پہنچی ہے اور کہا کمیس لے کے جاؤ واتونی بھی اہلکم اجمعین کمیس بھی لے کے جاؤ سر پھر سارے کمبے قبیلے نو لے کے کی کرو اٹھے میرے کل مصر آ جاؤ مکیہ لے یہی سوال کیتا تھی نا اوہ کنان دے سن شام دے سن اے مصر جی کتھے آگئے اے جواب دیتے اے این جا آئے جی سارا واقعہ بیان کر کے سنائے آلم الغیب ذات نے اے مسلم عقیدہ آلم الغیب ذات نے سارا سنا دیا اور پھر جب پتہ لگا حضرت یوسف کو معلوم ہوا والد آگئے ہیں اور ادھر وہ کمیس کا ٹکڑا آنکھوں بے لگا ہے میرے رب نے فرمایا فرطدہ بصیرہ کپڑا لگانا ان کا کام تھا اور دینائی دینا میں اللہ کا کام تھا اور میں رب نے دینائیا دی اور پھر یہ روانہ ہو گئے ہیں اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا والد آگئے ہیں سارا کمبہ آگیا ہے باہر نکلے ہیں آہ کے باہر اوہ استقبال اپنے والد تکرنے لگے ہیں اور جو ہی والد سے ملے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ والد سے ملے ہیں چالیس سال کے بعد وہ بیٹا مل رہا ہے جس کا پتہ نہیں تھا اور آج رب نے شانے دی ہیں پر جملہ میرا دھیان سے سنیے گا آج جب یعقوب پہ گلے لگایا ہے نا بیٹے کو یوسف کو پہلا سوال یہ کیا ہے اوہ میرا پتر میں دس اب آج داد دے دین دے اٹھے گے کہ کوئی نمہ دین بنا لیے اللہ کنہ خیال نبیان اپنی اولاد دے پتران دا دین دا خیال این ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کسی کو اوڈا مل جائے تو کہنے نمہ بڑیا مبارک ہون اوہ میا نہیں او دے آن دے جان دے کل کنہ دی حکومت آگئی کل کنہ دی آج چل دا رہن دا ہاں جد اولاد ملے یا اولاد کوئی خات روانہ کرو تو پچھ میں کے نہیں اور نبی سنت ہوتے کائیں میں کے نہیں کہ جے کائیں میں تکو میرا پتر ڈاچ کے رہے کہ جے آنکھ ہوئے میرا پتر میرے تیرے نل تعلق اللہ دی وجہ نال لی جی تو رابدہ نہیں میں تیرا نہیں تو میرا پائی نہیں میں تیرا نہیں تو میرا پتر نہیں میں دکھ دین ہوئی ابا اجداد اللہ ابراہیم کے اصحاب اللہ یا خکرت دی کیا الحمدللہ میرا دین ہوئی یہ جی ابا اجداد ابراہیم دی باب راضی ہو گیا آنکھیں آجاؤ اندر لیائے نیزتان آنکھیں تسی بالکل محفوظ تقد اتے بٹھا دیتا باب نو ہی اپنی مانو ہی بٹھا دیتے ستار کی ہو گئے سجد رویج سہ گئے آنکھیں یا ابت حاض تعویل روی آیا اے دیو میری خواب تبیر عج پوری ہو گئی آنکھیں میرے رب نے بڑا کرم کی تی جا ابکم من البد من باب ان نظف الشیطان بین و بین اخو اللہ سانو سارین کتھو چھوک کے لے کے آیا یعنی یوسف پیغمبر اپنا ماضی ہے نہیں لے اپنا ماضی بندے رو نہیں بھول نا چاہی دا میرا باب مزدور میرا باب کتھو جنگلہ میں چھوٹ کے آیا کتھے مینطہ کیتیاں کتھے اللہ نے علم شامل کیتیاں اے اپنا ماضی نہیں بھول چاہی دا اور آخی میرے رب نے کرم کیتاں آج میرے بھائیاں نو میرے نل جوڑ دیتے شیطان نے رب پھر خواد سے ہتی ساڑے درمیان اور رب نے کی کر دیتے ہے جوڑ دیتے ہے رب پہلے ہی چاندہ جوڑ دین دا انہیں چالیس سال دا وقت گزار کے جوڑ آئے اکھے اِن رب لطیف لی ما ی شا سبحان اللہ اے او دیا بری تدبیران جد وست چاندہ کردہ دعا کی تی دعا بس دستان لگ آخر دے سن لو کیونکہ بڑا خلاصہ کیونکہ اللہ نے بندے رب خدا تین تنی من الملک اللہ جی تسی منو بادشاہ دیتی میرا کوئی قبال نہیں بادشاہ تسی منو دیتیا نے میں جی سر گیا سا تس جی لان دی چو کٹ کے منو مصر دے سخت پہنچا دیتے ہے و علم تنی من تاوی من ال احادیث تس منو تس علم دیتے میرے ملا تس منو تخت نہیں دیتے علم نہیں دیتے تے میں عجوی اتھے ہی جتے میرے رب تس منو رکھی تھی میرا عقیدہ ہو یہ پاتیر سمام آتی والی عرض بندر میں اپنی حال نہیں بھولنے چاہی بھی میں آج بڑا اقتدار میرے کول مصر سب کچھ میرے کول پر میرا کی دیر میں اپنے عقیدے نو چھپاندہ نہیں دیر کی دیر زمین و آسمان پیدا کرن والا کون اللہ ہی تے میرے مولا انت ولی دنیا والآخر میرا کار ساز دنیا دیو چھ تو ہی ہے تے آخر دیت بھی تو ہی میرے مولا کوئی میرا خیر خواہ میں اور میرا دنیا تے آخر تے خیر خواہ کوئی نہیں توفنی مسلم و الحق نی صالح ین صدا اقتدار نہیں رہن دے صدا علم میں نہیں رہن دے صدا بیان میں نہیں رہن دے آخش میرے مولا عمر ٹال گئی یہ ہون توفنی مسلمہ منو میرے مولا جدو دنیا تو چکی نا اپنا فرما بردار بندہ بنا کی چکی اے دعا کی تا کرو تسی سارے بھی وَالْ وَالْحِقْنِ بِسْسَالِحِينَ میرے مولا منو نیک بندیا وِسْشَامِل کر لیں دیکھو کتے اقتدار دا اروج پر آجزیاں تے ان کے ساریاں اپنے رب دے سامنے کنیا نے رب نے دنیا تو چکی ہے تے فرما برداری دی حالت چھے تے شامل کی تے نتی صورت اگر کچھ چیزہ ہیں پر اقتصار کرنا میرے رب نے آکھا ہے اس قصے دے ابر اولی الالباب اکل والے موطی موجود نے انہ موطی میں سامنے رکھ لینے اپنی زندگی چلے اپنے پہائیاں دا خیال رکھو درگسر کر دیو معاف کر دیو اللہ معاف کرن والے انہوں پسند کردہ ہوندہ اے جی سور یوسف بھی کال زندگی رہیتے انشاءاللہ سور راب دا بیان ہوئے گا تھوڑا وقت زیادہ ہوگیا ہے معاف کر دیو پھر